ہلو پرینڈز میں ہوں عائشہ اور اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم بنانے والے ہیں بھنڈی پرائے بہت ہی کیوک ریسیپی ہے خاص کر کے ٹپین کے لیے اور اگر آپ چوب پہ جا رہے ہیں آپ کو بہت کٹ بڑھے تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریے بلکل کھلی کھلی بنے گی بھنڈی لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بھنڈی کو دھو لینا ہے تو دھونے کے بعد اسے کسی کپڑے پر پھیلا کر رکھ لیجئے تاکہ اس کا پانی چل ہی سوک جائے اور پھیلانے کے باوجود بھی اگر یہ گیلی رہتی ہے کچھ ٹائم کے بعد تو آپ کیا کریے کسی کپڑے کے ساتھ اسے اچھے سے پوچھ لیجئے اور پھر بھنڈی گھٹنا شروع کریے مطلب بھنڈی بنانا ہے تو سب سے پہلے کچھ دیر پہلے اسے آپ دھو کر سکھا لیجئے اب اس سکھی ہوئی بھنڈی کے اس طریقے سے یہ منڈی اور یہ تم ایسے دونوں طرف سے ہمیں اسے کٹ کر لینا ہے دیکھئے سبھی بھنڈی کے ہمیں اس طریقے سے دونوں اینڈ کٹنے کے بعد ہماری چھوڑی کے حالت دیکھئے کافی سٹکی چھوڑی ہو گئی ہے اب یہ سٹکی چھوڑی سے باقی کی بھنڈی کٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اوائیڈ کرنے ہمیں کیا کرنا ہے اس سٹکی چھوڑی کو سب سے پہلے کلین کر لینا ہے مطلب بھنڈی جب بھی آپ کاٹیں تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس چھوڑی کے بلیڈ پر بس ایک انگلی جتنا تیل لگا لینا ہے یہ میں نے تیل میں ڈپ کی انگلی اور بس اسے چھوڑی کے بلیڈ پر لگا لیا اب دیکھئے کمال یہ چھوڑی اب بینہ تھکے بینہ رکے بس بھنڈی کاٹ دی جائے گی اور اگر آپ کو بھنڈی تھوڑی موٹی پسند ہے تو آپ تھوڑی بڑے سلائسز کریے اس سے کیا ہوگا بھنڈی جب ہم کڑھائی میں گھوماتے ہیں اس ٹائم یہ پھٹے گی نہیں ٹوٹے گی نہیں لیکن مجھے بھنڈی تھوڑی پتلی پسند ہے اس لئے میں نے اس کے پتلے پتلے سلائسز کٹ کیے ہیں اب بھنڈی میں میں پیاز دال رہی ہوں تو بیس ایک میڈیم سے اس کی پیاز دی لیا ہے میں نے اسے تین کرنے کے بعد اسے کٹ کر لیا ہے باری چوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لمبائی میں یا پھر آڑا چوب کر لیجئے جیسا کہ میں کر رہی ہوں اور چوب کرنے کے بعد اس کے لچے میں نے الگ کر لیا ہے اب بھنڈی میں میں ہری مرچے دالوں گی اب ہری مرچے اگر آپ کی زیادہ تیخز ہے تو آپ ذرا سنبھل کے دالیے یہ مرچے بھی کافی تیز ہے تو بس دین یا چار ہری مرچے میں یہ بھنڈی اچھے خاصی تیز ہونے والی ہے ہری مرچے کو میں نے اسے بیچ میں چیرہ لگا لیا ہے اگر آپ کے پاس بچے کھاتے ہیں تو آپ ہری مرچے کو چیرہ مت لگائیے اس کی بیچے اگر موہ میں چلی گئی تو کافی تیز لگ سکتا ہے اور یہ مرچے گری لیس سبھی میں نے دھو کر سکھا کر ریج میں سٹور کی ہوئی تھی تو اس لئے میں نے اسے دوبارہ نہیں دھویا ہے اب کھڑھائی میں ہمیں دالنا ہے ایک دو ٹیبل سپون تیل اور اس کے بعد سبھی چیزیں ایک کے بعد ہم ڈال دے جائیں گے اب پیاس کو بس ہلکا کلر چینج ہونے تک ہمیں بھوننا ہے مطلب اس کا پانی سوک جائے گا اور جب ہماری بھنڈی بنے گی تو کھلی کھلی بنے گی اور نمک دالنے کی تو گڑھ بڑھ بلکل بھی مت کریے اس میں ہمیں دالنا ہے حلدی جب ہماری پیاس ہلکا کلر چینج کر لے حلدی بس پوچھمچ ڈالیے اس تھوڑی سی حلدی کے وجہ سے ہماری بھنڈی اور بھی خوبصورت لگے گی تو اب اس میں ہم بھنڈی دالیں گے اور سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے کہ تیل سارا بھنڈی کو کوٹ کر لے اور اسے ہمیں کھلا رکھ کر ہی اس طریقے سے تین سے چار ملین پھونتے رہنا ہے بلکل لوٹو میڈیم فلیم پر بھنڈی دیکھئے ابھی بھی کافی سٹکی ہے اور اس میں نمک دالنے کی گڑھ بڑھ تو ہمیں بلکل بھی نہیں کرنی ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے نمک دالنے کی ہمیں بڑی گڑھ بڑھ ہوتی ہے اور نمک پہلے دالنے سے کیا ہوگا بھنڈی اور بھی پانی چھوڑے گی اور بہت سٹکی سی ہو جائے گی تو اسے اسی طریقے سے کھلا ہمیں تھوڑا دل پھوننا ہے اور جب بھنڈی تھوڑی سوکھی ہو جائے گی تب ہمیں اسے تھوڑا دل کے لئے ڈھک دینا ہے بس دو منٹ کے لئے لیکن اگر آپ کی بھنڈی بہت کولی ہے تو آپ کو اسے ڈھکنے کی بھی ضرورت نہیں کھلے میں ہی یہ اچھے سے پک جائے گی اب دیکھئے بھنڈی اچھی خاصی بھون چکی ہے اس میں گیلہ پرن یا سٹکی لیس بہت کم ہے اب اس میں ہم نمک دالیں گے نمک آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے کم زیادہ ضرور کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر پاو چمچ نمک دالا ہے اور نمک دالنے کے بعد اسے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں اسے ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو بھینڈی تھوڑی کھٹی میٹھی پسند ہے کھٹی میٹھی یعنی ہم میٹھاس کے لئے تو پیاس ہے اس میں لیکن کھٹاس کے لئے آپ کو یہاں پر ٹماردر یا نیمو دالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کریے پاو سے آدھا چمچ آم چور پاوڈر یا پھر چاٹ مسالہ دال لیجئے میں نے یہاں پر چاٹ مسالہ دالا ہے چاٹ مسالہ دالنے کے بعد اچھے سے اسے مکس کرنا ہے اور کیس کی پلیم ہمیں آب کر دینی ہے کیونکہ بھینڈی ہماری پہلے ہی گل چکی ہے بس تیل میں ہی اب یہ بھینڈی بہت ہی کھیلی کھیلی بنی ہے نہ ہم نے اس میں نیمو دالا ہے نہ ٹمارٹر دالا ہے اس کے باوجود ہلکی اسی کھٹاس کے ساتھ یہ بھینڈی ہے اور خاص بات یہ ہے بلکل کھیلی کھیلی سی ہے تو آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی آپ یہ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلے ریسپی میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے سوست رہیے مست رہیے اچھے اچھے پکوان دیکھنے بنانے اور کھانے میں بیست رہیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو یہ لال بٹن دپا کر آپ کو کرنا ہے اسے سبسکرائب ساتھ بھی یہ بیل یعنی گھنٹی دپانی ہے ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو لگے ہاتھ آپ اسے لائک کر دیں اور لائک اور ڈس لائک کے ساتھ آپ کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ کمنٹ کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں